حتمی غیر سرکاری نتیجہ پولنگ سٹیشن ستر کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اس وقت اب آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پانچ سو پچیس ووٹس لے کر آگے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایک سو پینٹالیس ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جی ہاں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چھے ووٹس لے کر تیسرے نمبر پر ہیں آپ کو یہاں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں پولنگ سٹیشن ستر کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پانچ سو پچیس ووٹس لے کر آگے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایک سو پینٹالیس ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چھے و نیوز سب سے پہلے آپ کو یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ دے رہا ہے انہیں ایک سو تیرانوے زمنی انتخاب جہاں پولنگ سٹیشن نمبر ستر کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جو کہ پانچ سو پچیس ووٹس لے کر آگے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایک سو پیمتالیس ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے صرف چھے ووٹس لیے گئے ہیں جو کہ تیسرے نمبر پر ہیں اور ایک اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پولنگ سٹیشن نمبر ستر کا ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری تین سو نواسی ووٹس لے کر یہاں پر آگے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار امار لغاری ایک سو اکیاسی ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اختر حسن اکیس ووٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار احسن لغاری تین سو نواسی ووٹس لے کر آگے ہیں آپ کو یہاں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگا کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار امار لغاری ایک سو اکیاسی ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اختر حسن اکیس ووٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ای وی ای نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے جامپور پولنگ سٹیشن میرن سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سولہ سو ووٹس لے کر آگے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یہاں پر تین سو پینٹالیس ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں